نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں بزنس سوڑے بزار میں ہوں ہر شرمائی ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں میں بڑی خبر لے کے جی ہاں امریکی بزاروں میں ہڑکم مجھ گیا ہے زبردس گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے آخر کون سی خبر کے دم پر امریکی بزار میں اس طریقے کی گراوٹ آئی ہے اس کا اثر بھارتی بزاروں کا کس طریقے سے ہو سکتا ہے کیونکہ ہم لوگ لگاتار دیکھ رہے ہیں بھارتی بزار گیپ اپ میں لگاتار کھل رہے ہیں اس پورے ہفتے کی جو بزار کی شروعات رہی کافی اچھی رہی اور اس کے بعد جو بزار کی اینڈنگ رہی جہاں بزار کی کلوزنگ رہی وہ بھی اچھی رہی بزار ایک مضبوط اس طریقے میں دکھا ہے ایکسپائری کے باوجود بھی لیکن اب جس طریقے سے امریکی بزار میں زبردس گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اس کا بھارتی بزار پر کیا اثر ہوگا لیکن سب سے پہلے ہم لوگ جانتے ہیں کہ امریکی بزار میں آخری گراوٹ آئے کی ہوئے تو دیکھئے امریکہ میں جس کا انتظار کیا تھا جی ڈی پی کے آخرے آگئے ہیں جی ڈی پی کے آخرے جاری کر دی ہیں یہاں پر مارچ دمہائی کے یہ آخرے کیسے رہے ہیں یہی سب سے بڑا concern اور اس کے ساتھ technology کمپنیوں کا concern بن کر یہ گاز جو ہے امریکی بزار میں ٹوٹی ہے دیکھئے سب سے پہلے ہم لوگ جی ڈی پی آخروں کی بات کرتے ہیں جو جی ڈی پی آخرے آئے ہیں مارچ دمہائی کے وہ قریب 1.6% آئے ہیں 1.6% آئے ہیں یہاں پر جبکہ یہاں پر امید جو تھی expectation جو تھی وہ 2.4% تھی یہاں پر تو یعنی کہ جی ڈی پی کے نمبر جو ہے وہ انوان کے مقابلے یہاں پر گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر اور اس طریقے سے 1.6% آئے ہیں جو مارکٹ جو تھا وہ کچھ اور ڈیٹ کر رہا تھا زیادہ خساب سے اور اس خساب سے ایک نیگٹیو بے میں اس کو دیکھا جا رہا ہے اب اس کا اثر کیسا ہوا ہے اب اس کا اثر مارکٹ میں چوتھ طرفہ ہوا ہے آپ سمجھئے کہ جو ڈاو جونس ہے وہ قریب قریب یہاں پر چھے سو پوائنٹ سے زیادہ نیچے آ گیا ہے جی ہاں چھے سو پوائنٹ کی گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے ڈاو جونس میں نیزڈیک بھی قریب 1.8% ٹک ٹوٹ گیا ہے اور ایس ڈ پی کی بات کریں تو یہاں پر قریب قریب یہاں پر ایک فیصدی پانسو پوائنٹ کی گراؤٹ یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پر کمپنیوکیشن سرویس میں ہوں گے کہ ہر جگہ پر جہاں آپ دیکھیں مہا گراؤٹ ہے اب اس میں ایک دو چیزوں میں اور بہت آتا ہوں اور اس کا اثر جیسی بازار میں گراؤٹ آتی ہے تو وائس ورسہ ہوتا ہے بانڈ یلڈ بڑھ جاتی ہیں تو بانڈ جو ہیلڈ ہے وہ بڑھتی ہوئی دیکھیں دس سال کی چھے مہینے کے بعد اپنے ہائی پر پہنچ گئی ہیں قریب 4.73% پر بانڈ یلڈ پہنچتی ہوئی دیکھیں ہیں اب آپ سمجھئے کہ جو گائیڈنس آئی آئی ٹی کمکریز کی وہ بھی کافی زیادہ ٹینشن والی رہی ہے میٹا کی بات کریں تو نیگٹیو گائیڈنس کے طور پر مارکٹ نے اس کو لیا ہے بارہ پرسنٹ تک یہ سٹاک جو ہے ٹوٹ گیا ہے آئی بیم کی بات کریں بھی کا نیم کا استیتی دیکھنے کو ملی کریں دس پرتیشت تک یہ سٹاک گرتا ہوا دیکھا ہے اس کے علاوہ یہاں پر اور بات کریں یہاں پر ٹیکسٹرون کی بات کریں تو یہاں پر بھی ٹیکسٹرون میں دس پرتیشتی گراؤٹ آئی ہے دوسری طرح ٹیسلا کی شیئر بھی دو پرتیشت تک ٹوٹے ہیں اس کے علاوہ کومنیکیشن سرویسز کے اس میں پانچ پرتیشتی گراؤٹ آئی ہے اس کے علاوہ فانینشیل ہیلتھ ٹیکنلوجی سب میں گراؤٹ دیکھنے کو مل رہی ہے یعنی کہ امریکل پورا بزار جو ہے زبردیس گراؤٹ کے جان میں فستہ ہوا دیکھ رہا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا دلچسکی بھارتی بزار پر کس طریقے کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ اسرائیل اور ایران کے یوت کے بعد جب معاملت وہ تھنڈا ہوا تو بزار نے اس کو پوزٹیف وے میں لیا تھا اور تب ہی سے لگاتار بڑا بھارتی شیئر بزار میں دیکھنے کو مل رہی تھی اب ایسے میں دیکھنا ہوا کہ کل کا بزار کیسے کھلے گا کس طریقے سے ریاکٹ کرے گا یہ بہت جانمہ دیکھنا ہوگا لیکن یہاں پر امریکی جی ڈی پی کی جو آخرے آئے ہیں یہ سب سے بڑا تنسن بن کر یہاں پر بزار کے لئے اگرے ہیں اور اس خاص طور پر جو ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں ان کے جو سنکیت رہے ہیں یہاں پر ریزرٹس کو لے کے وہ کافی نیگیٹیو بھی یہاں پر کہیں کہ کمنٹری جو ہے اس کے بعد بزار نے اس کو نیگیٹیو لیا ہے تو تمام اس طرح کی خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے بزنس بلے بزار